توشہ خانہ کیس امران خان کے سزا و موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کل گیارہ بجے سنایا جائے گا امران خان کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی سزا کے خلاف درخواست پر سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروقر جسٹس تاریک جہانگیلی کی سربراہی میں دورکنے بینچنے کی کیس کی سمات شروع ہوئی تو بیرسٹر علی زفر نے چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دینے کی استعداد کی جس پر چیف جسٹس آمر فاروق کا کہنا تھا امید ہے کہ آج تو سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے وکیل امچد پرویز ایڈوکیٹ نے امران خان کے سزا موطلی کے مخالفت کرتے ہوئے مختلف قابانین اور عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کے سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے محفوظ کیا بعد اثان عدالتی عملے نے بتایا کہ اس کیس کا فیصلہ کل دن گیارہ بجے سنایا جائے گا جبکہ عدالتی عملے نے چیرمن پی ٹی آئی کے وکلا کو بھی اگاہ کر دیا امران خان کو جیل میں کیا سہولیات میسر ہیں سپریم کورٹ میں جمع کر آئی گئی ریپورٹ سامنے آ گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں سب سے محفوظ آئی ابزوریشن بلوک میں رکھا گیا اور چیرمن پی ٹی آئی کی ملحقہ بیرکس کو بھی خالی رکھا گیا ہے سپریم کورٹ میں جمع کر آئی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو نو بائی گیاران کے سائز کی بیرکس میں رکھا گیا ہے جیرمین پی ٹی آئی کے واش روم کی دیوار چھے فٹ بل انچی اور واش روم کا سائز سات بائی چار ہے امران خان کو جیل میں وائٹ واش پکا فرش اور ایک پنکے کی سہولت میں اثر ہے رپورٹ میں بتایا گیا کہ بہتر کلاس کا قیدی ہونے پر جیرمین پی ٹی آئی کو میٹرس ائر کولر چار تکیے میز اور کرسی کے سہولت بھی موجود ہے اس کے علاوہ امران خان کو چار قرآن پاک انگلیش ترجمہ اور پچیس تاریخی کتابیں بھی فرہم کی گئی ہیں اٹارنی جورنل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ چیرمین پی ٹی آئی کو اکیس انچ کا ٹی وی اور روزانہ اخبار فرہم کیا جاتا ہے انہیں روزانہ بیرک واش روم اور کپڑوں کے صفائی کے لیے سٹاف بھی دیا گیا چیرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے لیے جیل میں اضافی چمون اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے مہنگی بجلی کے خلاف ہرتال احتجاجی مساہرے گرڈ سٹیشن کا گہراو بالا کوٹ میں تاجر برادری نے بجلی بلز میں اضافہ مسترد کر دیا انجمن تاجران کی کول پر شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی بجلی بلز میں ٹیکسس کی بھرمار اور مہنگائی کے خلاف ریلی بھی نکالی راولپینڈی میں سینکڑو شہریوں نے بکرامنڈی آئس کو گرڈ سٹیشن کا گہراو کر لیا بجلی کے بلز چلا ڈالے شہریوں نے حکومت کے خلاف ناربازی کی بلز میں ٹیکسس کے نام پر ہمارا خون چوڑا جا رہا ہے نہ بلز جمع کروائیں گے نہ گھروں سے بجلی کاٹنے دیں گے احتجاج کے بعد سے ٹرافک بلوک ہو گیا اور گاڑیوں کی طویل کتاری لگ گئی سوابی میں چھوٹا لاہور اور کرنل شیر خان قلے میں احتجاج کیا گیا مظاہرین نے سوابی مردان اور چھوٹا لاہور یار حسین روڈز کو بند کر دیا مظاہرین نے کہا کہ شہریوں کے کہ شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو چکا ہے مزید امتحانات میں نہ ڈالا جائے ایمان مزاری رہائی کے بعد اڈیالا جل کے باہر سے گرفتار اسام آباد کی عدالت نے بخاوت اور اشتیال انگیسی کے کیس میں آج ایمان مزاری کی سمانت منصور کی تھی جس کے بعد انہیں اڈیالا جل سے رہا کیا گیا تھا ایمان مزاری کی اڈیالا جل سے رہائی کے وقت اسام آباد پولیس جل کے باہر موجود تھی جہاں سے پولیس نے ان کو پھر گرفتار کر لیا اسام آباد پولیس کی جانب سے فوری طور پر ایمان مزاری کی گرفتار کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تاہم جل سے باہر آتے ہی پولیس انہیں لے کر روانہ ہو گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمان مزاری کو تھانا بارو کہو میں مقدمہ درش میں گرفتار کیا گیا ایمان مزاری کو سجتہ ہفتے عدالت نے تھانا ترنول میں درش مقدمے میں زمانت دی تھی جس کے بعد انہیں آج پیرو سپیر بغاوت کے مقدمے میں بھی زمانت ملی جس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی تھی